بسم اللہ الرحیم السلام علیکم آج ہمارا لیکچر نمبر ایڈ ہے بہت اہم افغانستان کی سیچویشن کے پیشے نظر یہ ابھی دوہزار بائیس میں اس سیچویشن کی اس ٹاپک کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ افغانستان کے کرنٹ سینریو کو ڈیل کرتا ہے اور یہ جو افغانستان کے اندر چار دہائیوں سے فور ڈیکٹ سے جو جاری جنگ ہے یہ اس کا ابھی تک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلمی نیشن ہے ابھی تک کا ریسنٹ اپ ڈیٹ ہے سیچویشن جو ہے وہ سوویت وار کے بعد جو طالبان رول تھا وہاں سے ہوتی ہوئی پھر نائن الیون کے بعد جو اس کے بعد پھر یو ایس وار ان ٹیرر تھی اس کے بعد جو وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی افغانستان میں اس کے بعد اب جبکہ صورتحال ہوئی ہے اس میں یہ سب سے اہم ٹاپک ہے اور ریسنٹ ہے یہ ہے افغانستان کی کرنٹ سیچویشن ڈی کنٹری از ان ریونز انڈ ڈی یو ایس اینڈ ڈی الائیڈ فورسز کوڈ ناڈ ڈیفیٹ ٹالبان یہ ایک فیکٹ ہے جو حالات سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ٹالبان مکمل طور پہ ان کو شکست نہیں دی جا سکی بلکہ وہ ابھی تک دو ہزار ایک کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ابھی جو ملٹری پاور انجوائے کر رہے ہیں وہ سب سے میکسیمم ہے یعنی دو ہزار ایک کے بعد جب وہ حکومت سے نکلے تھے تو اس کے بعد ابھی ابھی جو ہے وہ سب سے میکسیمم ان کے پاس ملٹری لیوریج حاصل ہے ان کی سٹرینک میں اضافہ ہوا ہے اور ٹالبان کی جو ایف جو انسرجنسی تھی اگنس تی یو ایس اینڈ نیٹو فورسز وہ اس وقت سے جاری ہے جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی انہیں اپنی اپنی انسرجنسی کو جو ہے ختم نہیں کیا وہ تب سے ابھی تک یعنی اس کو دو دہائیاں ہونے والی ہیں اور اس میں تقریباً پچاسی ہزار فول ٹائم فائٹ فائٹرز ہیں جو کہ ابھی ایک اسٹی میٹ کے مطابق دے کنٹرول وان فیفت آف دی کنٹری اور وہ اپنے جو اٹیکس ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں دو ہزار اکیس میں تالیبان ارلی 2021 میں تالیبان نے جو افغانستان کے ڈسٹرکس ہیں ان کا تقریباً نائنٹین پرسنٹ ان کے اوپر تالیبان کا کنٹرول تھا اور گورنمنٹ کا کنٹرول 33 پرسنٹ پہ ہے اور یہ یہ رپورٹ دی ہے فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسی لانگ وار جرنل کے یو ایس بیس پبلیکیشن ڈائٹ ہز کورڈ دی یو ایس فائٹ اگنسٹ الکایدہ اور جو بقایا حصے ہیں وہ دونوں جو گروپس ہیں ان کے درمیان کنٹیسٹڈ ہیں ان پر فائٹ جاری ہے اچھا یہ وہ ریزنز ہیں کچھ جن کی وجہ سے تالیبان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سٹرینگت ہے یا ان کی ریزیلینس کی وجہ ہے کیوں وہ ان کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکا ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ ان کے پاس ہارڈنڈ ملیٹ اینڈز ہیں یعنی ان تالیبان کے پاس آہ وہ وہ ملیٹ اینڈز ہیں جو یعنی ان کا ایک وار کا ایکسپریئنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو دیوار اسٹیبلیشن نائنٹی نائنٹی فور انیسو چرانوے میں یہ اسٹیبلیش ہوئے بٹ آہ جو وہاں پہ جاری جنگ ہے جو ان کی ٹریننگ ہے وہ نائنٹین سیمنٹی نائن سے جاری ہے چار دہائیوں سے جو جنگ جاری ہے فغانستان میں اس نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں آن جاب ٹریننگ تو اس طرح اس جنگ سے وہ ہارڈنڈ ہو چکے ہیں اور ان کو جو افغانستان کی ٹیرین ہے اس کا بھی نالج ہو چکا ہے چونکہ افغانستان کی ٹیرین ماؤنٹینیس ہے ماؤنٹینیس ٹیرین کو سمجھتے ہیں وہاں پہ جو ہے گوریلا ماؤنٹینیس ٹیرین جہاں جہاں پہ ہوتی ہے وہ گوریلا وارفیر کو پرموٹ کرتی ہے پھر تالیبان کو لوگ کا لیجٹیمیسی بھی حاصل ہے جس کی وجہ سے وہاں کی جو ٹرائبل کلچر ہے اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تالیبان کا سویس اسلامیسٹس ہے اسلامیس کا کنسپٹ ہے وہ لیجٹیمیٹ ہے اور وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ افغانستان کے جو موجودہ حکومت ہے وہ کرپٹ ہے پھر ایک اور فیکٹر ہے کہ جو افغانستان میں اوپیم ہے وہ تالیبان کی اکانومی کا بیک بون ہے تقریباً دنیا کی نائنٹی پرسنٹ ہیروین جو ہے وہ افغانستان سے آتی ہے یہ ایک بہت سٹرانگ سورس ہے تالیبان کے لیے اور یہ تالیبان کو دنیا کا ون آف دی ویلدیسٹ آرمڈ نارسٹیٹ گروپ جو ہے وہ بناتی ہے اب وہ یہ جو دو دہائیوں سے جاری جنگ ہے یو ایس وار اس سے کیا ہوا یو ایس کو تقریباً بائیس ہزار سے زیادہ میلٹری کیجولٹیز اٹھانا پڑی ہیں اور کانگرس نے ایک سو تنتالیس بلین ڈالر جو ہیں وہ ریکنسٹریکشن اور سیکورٹی فورسز پہ انہیں جو ہیں وہ مخصوص کیے تھے خرج کیے ہیں اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے افغانستان میں جس نے تالیبان حکومت کو ریپلیس کیا ہے اس کی وجہ سے جو ایچ ڈی آئی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ اس پہ بھی افغانستان کا رینکنگ بہت پیچھے ہے اور کوئی ایسے فوائد نظر نہیں آتے کہ ہم یہ کہیں کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اس سے افغانستان کی عوام کو یا افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کوئی فیادہ ہوا ہو یہ سب سے اہم ہے اب ہم ڈریک ٹاپک پہ آ گئے ہیں کہ یہ تالیبان یو ایس تالیبان اگریمنٹ کیا تھا یہ فروری انتیس کو دو ہزار بیس میں یہ اپس میں سائن کرتے ہیں اس میں یو ایس کی طرف سے ظالم خلیلزاد جو یو ایس انوائی فار ریکنسلیشن ان افغانستان ہیں یہ ادھر سے اس کو کرتے ہیں اور یہاں افغانستان کے ریپس جو ہیں وہ مولا غنی آہ برادر وہ اس کو کرتے ہیں سائن کرتے ہیں اچھا اس کی جو آہ یہ دونوں یہ آہ جو ڈیل سائن ہوتی ہے یہ فروری انتیس دوہ دار بیس یعنی لیپ ڈے کو لیپ یئر لیپ یئر کا لیپ ڈے جو ہے انتیس فروری کو یہ سائن ہوتی ہے دوہ قطر میں اور اس میں جس کی جو تین شکے ہیں وہ بہت اہم ہیں سب سے پہلی شک یہ تھی کہ یو ایس اور نیٹو فورسز مئی ایک دو ہزار اکیس سے پہلے پہلے وڈرا کر لیں گے افغانستان سے اس کے بدلے میں یہ طالبان کا بڑا دلیلہ مطالبہ ہے کہ یو ایس اور فارن فورسز جو ہیں وہ یہاں سے باہر چلی جائیں اس کے بدلے میں طالبان نے کومیٹمنٹ کی تھی کہ ہم آلقاعدہ اور اسلامک سٹیٹ جو ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں گے اور ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کی سائل کو افغانستان کی سرزمین کو یو ایس اور الائیڈ فورسز کے خلاف اپیوز کریں اور آہ یہ بھی طالبان نے کومیٹمنٹ کی تھی کہ وہ یو ایس اور نیٹو فورسز پہ حملے نہیں کریں گے یہاں پہ ایک جس کا ڈیفیکٹ ہے جو انیلسٹ کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ طالبان نے اسی کوئی کومیٹمنٹ نہیں کی کہ وہ جو مقامی افغان فورسز ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور یہ ایک لوپ ہول رہا جس کے بعد دوہزار بیس میں کافی زیادہ وائلنس میں اضافہ ہوا لوکل ٹیپل پہ بھی اور وہاں کی جو افغان فورسز ہیں جس کی وجہ سے آہ یہ جو آہ جو پیس پراسیس ہے وہ کافی آہ ابھی تک بھی سٹالڈ ہے اچھا اس میں افغان گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں انہوں نے کوئی شرکت نہیں کی ان کو آہ جائن نہیں کیا اس میں یو ایس تھے طالبان تھے اس کی کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ یہ لیجٹی میٹ نہیں ہیں اور یہ کرپٹ ہیں اور ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں لہذا جس کو ہم نہیں مانتے اس کے ساتھ ہم کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اچھا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یو ایس نے بھی طالبان کو ایک پارٹی سمجھا ہے اور سٹیک ہالڈر سمجھا ہے اور اس کے علاوہ یو ایس نے افغان گورنمنٹ کو شامل نہیں کیا اس سے یہ یو ایس کو شاید خطرہ تھا کہ اگر یہ ٹرائی پارٹی ہو جائے گا تو باتیں کمپلیکیٹ ہو جائیں گی کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گی جبکہ یہ بھی مہرین کہہ رہے ہیں کہ یو ایس کو اتنی جلدی ہے ویڈرال کی تو وہ کہتے ہیں ہم نکلیں باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ہوتی رہیں گی یہاں پہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ طالبان آن نمبر آف اکیجن جو کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ مئی ایک دو ہزار اکیس کی ڈیڈ لائن میلٹنا ہوئی تو ہم جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ پیس ڈیل ڈیڈ ہو چکی ہے اچھا یہ جو آہ فروری انتیس کو یو ایس طالبان اگریمنٹ ہوا اس میں یہ بھی ایک بات تھی کہ اب ایمدہ جو ٹاکس ہیں وہ انٹرا افغان ٹاکس ہوں گی یعنی افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان یہ فائنلی سٹف سب ستمبر دو ہزار بیس میں دوہا میں اگین اسی شہر میں ہیلڈ ہوئی اور یہ پہلی پہلی دفعہ ہے چالیس سالوں میں یا اب چار دہائیوں سے جو جنگ جاری ہے افغانستان میں نائنٹین سیونٹی نائم سے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو فائٹنگ پارٹیز ہیں طالبان اور افغان گورنمنٹ وہ ایک ٹیبل پہ آئی ہیں یعنی فائٹنگ پارٹیز جو ہوں ڈریکٹلی نگوشیٹ کر رہی ہیں شروع شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ طالبان نہیں چاہتے تھے کہ وہ افغانستان سے بات کریں بٹ لیٹر آن وہ راضی ہو گئے اور یہ اس وجہ سے راضی ہو کہ جب یہ یو ایس طالبان اگریمنٹ ہوا اس میں جب ڈیڈ لائن ملی کہ جی مئی ایک جوہزار اکیس کو یو ایس یہاں سے نکل جائے گا اور اس اس اشورنس پہ طالبان افغان گورنمنٹ سے بات کرنے پہ راضی ہو گئے لیکن آہ ان جو انٹر آفغان ڈاکس ہوئی ہیں اس کا کوئی ریزالٹ ابھی تک نہیں نکلا یہ ابھی تک رکھی ہوئی ہیں سٹالڈ ہیں اور کیونکہ اس میں دو دو فیکٹر تھے ایک تو یو ایس ٹروفز کے بارے میں سٹینٹی نہیں ہے ان کو کہ یہ چھوڑیں گے یا نہیں جائیں گے یہاں سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے اور دوسرا فیکٹر جو طالبان نے اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں افغانستان میں اور وہ وائلنس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی دو ہزار بیس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس پہ جو پراغرس ہے وہ لیمیٹڈ ہے ریسنٹ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ اپریل دو ہزار اکیس میں یو ایس پریزیڈنٹ جو برائیڈن نے اناؤنس کیا کہ یو ایس ٹروپز جو ہیں وہ سبتمبر گیارہ دو ہزار اکیس تک افغانستان سے وڈرا کریں گے اور یہ اگزیکٹلی بیس سال بنتے ہیں ٹو مزید صورتحال گیارہ ستمبر کو گیارہ ستمبر تک کلیر ہوگی کہ کیا یو ایس جو ہے واقعی یہ گیارہ ستمبر کی ڈیڈ لائن میٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اگر یہ ڈیڈ لائن یہ میٹ نہیں کرتا تو اس کے بعد کیا ہوگا اور ابھی تک یہ بھی اس ڈیڈ لائن کو طالبان نے ایکسپٹ نہیں کیا وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ جو اپریل دو ہزار اکیس میں ٹاکس ہونی تھی ترکی میں اس میں طالبان نے ان کا بائی کارٹ کیا اسی بات پہ کہ یو ایس نے اپری ڈیڈ لائن آگے کیوں بڑھائی ہے جو بیٹن نے یہ بھی پاکستان کو کہا کہ وہ اپنا رول انٹرا افغان ٹاکس میں پلے کرے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریشیا اور چائنہ انڈیا اور ترکی کا رول بڑا اہم ہے ابھی سات ہزار نیٹو ٹروپس افغانستان میں ہیں افغان پریزیڈنٹ اسراغولی نے کہا ہے کہ ہم کیپیبل ہیں کہ اگر اگر یو ایس جاتا ہے یہاں سے تو ہماری سیکورٹی فورسز قابل ہیں کہ ہم چیزوں کو سنبھال سکیں اور طالبان نے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اپریل اکیس میں ترکی میں جو ٹاکس ہونی تھی ان میں شرکت نہیں کی ایز ای پروٹیسٹ بیکارز ان نے کہا کہ یو ایس نے اپنی جو مائی ایک کی جو ڈیڈ لائن تھی دو ہزار اکیس والی اس کو ایکسٹینڈ کر کی اب گیارہ ستمبر پہ لے گئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس شرکت نہیں کریں گے اور ابھی اس کی وجہ سے یہ ترکی میں جو ٹاکس ہونی تھی یہ ہے یہ کینسل ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں مختصران کہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں افغان پیس پراسس میں کیا کیا چیلنجز ہیں سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ طالبان جے کہتے ہیں کہ افغان پریزیڈنٹ جو اشرف غنی ہے اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے یہ اپنی حکومت سے ہٹے اور پھر ہم بات کریں گے تو اس کے بدلے میں اشرف غنی جو کہتے ہیں کہ وہ جو حافظ ہے وہ کسی الیکٹر پریزیڈنٹ کو حوالے کریں گے اور وہ کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے انٹیرم گورنمنٹ کو وہ نہیں دیں گے ابھی ایون یو ایس کی طرف سے بھی یہ سیجیسٹن آئی ہے کہ وہاں پہ انٹیرم گورنمنٹ اپناتے ہیں تو اس پہ اشرف غنی اس بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے طالبان جو کہتے ہیں کہ اشرف غنی جب ہٹے گا تب ہم آگے فردر اس کو بات کو چلائیں گے اور طالبان جو ہیں وہ کرنٹ آفغان گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتے یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں یہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو افغانستان میں اٹھائیس تنور دو ہزار انیس کو الیکشن ہوئے اس الیکشن کے ریزلٹ اس طرح کے تھے کہ کوئی بھی پارٹی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی ووٹنگ ووٹ کاؤنٹنگ پراسلس کافی دیر تک ڈسپیوٹڈ رہا اور پانچ مہینے بعد ریزلٹ اناؤنس ہوئے بلاخر اٹھارہ فروری دوہزار بیس کو اشرف غنی نے پچاس اشاریہ چونسٹھ ووٹ حاصل کیے اور عبداللہ عبداللہ نے انتاریس اشاریہ باون پرسنٹ ووٹ حاصل کیے عبداللہ عبداللہ نے اس کو ریزلٹ کو تقسیم آہ تسلیم نہیں کیا ووٹر ٹارناؤٹ جو ہے وہ بلیو آہ ٹوئنٹی پرسنٹ رہا اس کو آہ ذرا کنفرم کرنے کی ضرورت ہے آہ اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں آشرف غنی جو ہے فائنلی ہی مارچ نو دوہزار بیس میں وہ آہ افغان پریزیڈنٹ انہیں اپنا حلف لے لیا مئی سولان دوہزار بیس کو اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان ایک پاور شیرنگ ڈیل ہو جس میں آہ آہ اشرف غنی جو ہے وہ افغانستان کے پریزیڈنٹ رہیں گے جبکہ آہ کیسٹارک میں آہ تالبان کے ساتھ ہوتی ہیں ابداللہ عبداللہ اس کو آہ افغان گورنمنٹ کو ریپ ریپریزنٹ کریں گے تو اس وجہ سے یہ سولہ مئی دو ہزار بیس کو ان کے درمیان یہ پاور شرن ڈیل سائن سائن ہو گئی پھر ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو افغان پیس پراسس میں رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیورجنٹ ویوز ہیں کہ پولٹیکل سسٹم کیا ہوگا افغانستان میں افغان گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو جمہوری پراسس ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور اس میں سپریشن آف پار ہے ایگزیکٹیو ہے لیچر ہے جو دوشری ہے اور ایک اور رائٹس فار من انڈ وومن انڈی پولٹیکل پراسس یہ ہونے چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریپبلک ہے جو کرنٹ سسٹم آف پولٹیکل سسٹم افغانستان کا جبکہ طالبان یہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایماریٹس کہتے ہیں امارات کہتے ہیں اور وہ ایک اسلامی نظام چاہتے ہیں دو کلیر نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا اسلامی نظام چاہتے ہیں اور کس طرح کا انٹرپرٹیشن کرتے ہیں اسلامی سسٹم کی اور کیا کیا موجودہ نظام میں کون سی تبدیلیاں چاہتے ہیں یہ بھی ابھی کلیر نہیں ہے افغان حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو دوہر چار کے بعد انہوں نے سیول ان پولٹیکل رائٹس میں جو اچیومنٹس ہیں ان کو ضائع نہ کیا جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ طالبان رول واپس آتا ہے طالبان اگر دوبارہ اپنے سٹائل کی جو گورنمنٹ ہے جو انہوں نے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا ہو سکتا ہے یہ دوہ انیس سو چینوے میں جو انہوں نے حکومت اسٹیبلش کی تھی اس میں انیلیکٹڈ ملاز تھے اور کیوں کوئی کوئی رائٹس نہیں تھے اور اس نے باہر گھر سے کام نہیں کر سکتی تھی اور بہت سوال لیبرٹیز بھی حاصل نہیں تھی ایون جو مینورٹیز کے غیر مسلموں کے جو ان کے جو ایسے مقامات تھے ان کو بھی وہاں پہ گرائیا گیا جو کچھ ایسے سکرپچر تھے جو پہاڑوں میں بنا کے مجسمیں بنائے گئے تھے ان کو بھی طالبان نے ڈسٹرائک کیا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ طالبان کو کرٹسزم ہوئی تھی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ طالبان بہت ساری منورٹیز کے رائٹس کے حق میں نہیں ہیں اور ان کی عزت کے رائٹس کے حق میں نہیں ہیں وومن رائٹس وہ نہیں دیتے تو یہ ان کے جو نظام ہے اس پہ کرٹسزم ہوتی ہے اس میں ایک اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو رائٹس دی ہیں وہ ہم دیں گے اب وہ ان رائٹس کو ڈیفائن نہیں کرتے کہ کون سے رائٹس کی بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اسلامی کلاز کی جو امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں اس کی اوپر بھی ڈس اگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ کون سی شریعہ کی کون سی انٹرپیٹیشن کریں گی کیونکہ وہ ہر ایک فرقہ جو ہے اور ہر ایک پولٹیکل گروپ جو ہے وہ اپنے حساب سے انٹرپیٹیشن کرتا ہے تو who will decide which laws are Islamic and which laws are not طالبان جو ہیں بہت سارے جو موجودہ laws ہیں ان کو اسلام کے against سمجھتے ہیں اور لہذا جب وہ پولٹیکل سسٹرم ہند ہوں گے جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ ان کو reverse کرنی کوشش کر سکتے ہیں پھر سب سے اہم پوائنٹ یہ وہ یہی ہے کہ طالبان کے جو نیگوشیٹرز ہیں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسے یہ بڑے بڑے نام ہے مولا غنی برادر ہے یہ ان کا کنٹرول طالبان کمانڈرز پہ نہیں ہے جو فیلڈ میں جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا disconnect ہے اور ایک ایک قسم کا یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر یہ نیگوشیٹر کوئی پیس ڈیل کرتے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے جو طالبان کے فیلڈ کمانڈرزز ہیں اس بات کو سلیم نہ کریں تو ان کا بھی divergent views ہیں وار کے اوپر پیس آگریمنٹ کے اوپر کچھ چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نہیں پیس کرنا ہم نے جنگ جاری لٹھنی ہے تو ان کے بھی دھڑے ہیں اور جو طالبان کے رڈلززززaan پیس اس میں شرکت کر رہے ہیں پیس میگوشیشنز میں ان کو کوئیتا شورہ کہا جاتا ہے یہ ایک ان کا political economic organization ہے جس کا أوپیmm کے کروبار پر کنٹرول ہے اور یہ طالبان کی ملٹری اپریشنزززد فنڈ کرتے ہیں کوئٹہ شورا میں سینئر طالبان لیڈرز ہیں حیبت اللہ خنزادہ ہیں محمد جاکوب محمد عمر عبدالغنی برادر ہیں عبدالغنی برادر یہ لیڈرز جو ہیں وہ کوئٹہ شوراک ہیڈ کرتے ہیں اور جہی افغان یہ جا رہے ہیں اب اگین ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ یہ اگین ریپیٹ ہو گیا پوائنٹ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو فیلڈ کمانڈرز ہیں وہ کیا نگو شیٹرز کی بات مانیں گی اگر پیس دل سائن ہوتی بھی ہے تو کیا یہ ایمپلیمنٹ ہو پائے گی اور دوسرا سوال جہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے اچھا اس میں ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں دے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ٹرین اب وہ ایک ان کا مزاج بن گیا ہے چنگ اور اب اس مزاج سے بہر آنا ان کی لیے مشکل لگتا ہے کہ وہ کیسے وہ اپنی ہتھیار پھینک کے وہ پولیٹیکل سسٹم میں آکے آرام سکون سے بیٹھ پائیں گے دوسرا ان کا یہ ہے کہ جو کمپلیٹ یو ایس ویڈرال ہے افغانستان کے اوپر سو کیا امپیکٹ ہوگا یہ بھی ایک اپری ہنشن ہے کہ طالبان دوبارہ جب یو ایس یہاں سے ویڈرال کرتا ہے تو دوبارہ حکومت پہ قبضہ کر لیں گے اور اور چونکہ وہ ملٹری ملٹریلی وہ بہت زیادہ سپیریئر ہو چکے ہیں افغان گورنمنٹ افغان سیکورٹی فورسے سے ملٹریلی بہت آگے ہیں اس وجہ سے خدشہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ یو ایس ویڈرال کرے گا تو طالبان آرام سے دوبارہ حکومت پہ قبضہ کر لیں گے یہ یہ پوائنٹ یہ بھی ہے جیسے کہ ہم نے اس کو پہلے اکس پلین کیا کہ اصولی طور پہ تو یو ایس طالبان پیس جل کے بعد جو وائلانس ہسکوپ اس کے اندر کمی واقعہ انہیں سائی تھی لیکن ایسی کمی واقعہ نہیں ہوئی سائی تھی لیڈرز پہ گورنمنٹ افیشلز پہ صحافیوں پہ جاری رہے بلکہ ان میں اضافہ ہوا لیکن طالبان نے یو ایس اور نیٹو فورسز پہ عملے جو ہیں وہ نہیں کیے اب جو اب کا منگ ٹاکس ہیں ان میں کیا کیا چیزیں جو سائیڈ ہونے والی ہیں کیا کیا چیز میں بات ہوگی سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ طالبان اور کرنٹ افغانستان گورنمنٹ کا پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا کیسے وہ پاور شیئر کریں گے ایک ہی ملک ہے ایک ہی حکومت بننی ہے اس میں دو گروپس کو کیسے ریکنسائل کیا جائے گا اور وہ یہ وہ گروپس ہیں دو دو افغانستان کے خلاف ابھی تک جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ کیسے آپس میں پاور شیئرنگ کر پائیں گے پھر طالبان کیا موجودہ جو نظام ہے اس کو سلیم کریں گے یا نہیں کریں گے پھر فیوچر آف سیکورٹی فورسز ہے کہ اگر جو نئی اگر پاور شیئرنگ ہوتی بھی ہے تو ان کی سیکورٹی فورسز کی کمپوزیشن کیا ہوگی اور اس میں طالبان اور سیکورٹی فورسز جو موجودہ ہیں جی کیسے انٹیگریٹ ہو پائیں گی جبکہ دونوں اندرسلے کے خلاف لڑتی رہی یہ بھی ایک question ہے پھر منورٹیز اور وومن کے رائٹس کیا ہوں گے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جو ابھی تک کی development ہے civil liberty side پہ وومن رائٹس پہ کیا طالبان اس کو ریورس نہیں کرنا چاہیں گے پھر سب سے اہم بات کہ کیا ان کا violence کم ہو سکے گا کیا وہ طالبان violence کو ریڈیز کریں گے اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں بھی اسلام کے کلچر کی اگینسٹ ہیں اسلام اور افغانستان کی کلچر کی اگینسٹ ہیں وہ ساری ساری ختم ہوں گی اور یہاں سے یہ اپریشن پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی political civil rights کا اور وومن empowerment کا development ہوئی ہے پچھلے سولہ سترہ سالوں سے وہ جو ہے وہ ریورس طالبان اس کو کرنی کوشش کریں گے اگین یہ پوائنٹ ہے دوہزار اکیس میں یہ دی یو این اسسسٹنس مشن آہ ان افغانستان انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو افغانستان کے اندر پیس ہے اور یہ فورا نہیں ہوگا کیونکہ دونوں سائٹ کے درمیان آہ ڈیفرنسز کرتے ہیں یہ ہیڈ آف دی یو این اسسسٹنس مشن ان افغانستان انہوں نے یہ بات کہی ہے اور یہ بڑی بات ہے اور یہ بڑی بات ہے اب پاکستان کا کیا رہول ہے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں پاکستان نے عبدالغنی برادر جو کہ طالبان کے کو فاؤنڈر بھی ہیں پاکستان کی کسٹڈی میں تھے ان کو اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں پاکستان ریلیز کیا اور انہوں نے طالبان کو پیس ٹاکس جو دوہا میں ہوئیں قطر میں ان میں ریپریزنٹ کیا اس کے باوجود یو ایس پریزیڈنٹ جو ڈرنالڈ ٹرمپ تھے انہوں نے پاکستان کو پر الزام لگایا کہ آپ طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے اور پاکستان کی جو انداد تھی تین سو ملین ڈالر کی وہ بند کر دی سسپینڈ کر دی مران خان نے ٹوئٹ کیا پاکستان کی پرامینسٹر نے کہ پاکستان نے پچھتر ہزار سے زائد جانے جو ہیں وہ قربان کی ہیں اندی فائٹ اگنس ٹیررزم اور پھر نومبر دوہزار بیس میں جب وہ افغانستان کے دورے پہ گئے تو اس دورے کو افغان صدر اشرف گانی نے ہسٹورک قرار دیا جبکہ امران خان نے یہ کہا پاکستان پرامینسٹر کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے گا افغانستان اندر وائلنس کو کم کرنے میں اب پاکستان جو ایک موقع دیتا ہے کہ ہمیں ایک پیس فل اور اسٹیبل افغانستان چاہیے تو اسٹیبلٹی افغانستان بل گیس پاکستان اس ٹو سنٹرل ایشیا کو پاکستان پاکستان کو ملے گی اور اس کے اندر اگر کوئی افغانستان Assistance میں ایسی elsٹیبلیٹی ہوتی ہے کیاologie درگ جسے کہ پاکستان میں پہلے آئیں سٹیبلٹی رہی سٹیبلٹی نہیں رہی افغانستان میں جنگ رہی تو اس کا یہ امپیکٹ ہوا کہ ڈرگز ویپن ریفو جیز ٹروریزم جیسی چار جو چیزیں ہیں جو پاکستان کی سوش ایکنامک برڈن تھیں پاکستان کے اوپر یا ایویلز کہہ سکتے ہیں اور ریفو جیز جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر ایک معاشی بوجھ ہے تو یہ چار چیزیں افغانستان سے پاکستان کو ایمپورٹ ہوئیں تو کسی بھی لحاظ سے انسٹیبلیٹی جو ہے افغانستان میں وہ پاکستان کیلئے خدا مند نہیں ہے اس لیے پاکستان کا موقع یہ رہا ہے کہ وہ پیس اور سیبلیٹی چاہتا ہے افغانستان میں یو ایس کا تنسارن یہ ہے کیونکہ یو ایس جو ہے وہ اپنی چالیس اپنی بیس سالہ جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس لیے وہ فوکس کرتا ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ ہے اس کا خاتمہ انٹری آسگانٹ ٹاکس کی سکسیس پہ یو ایس یہ چاہتا ہے کہ ایسا وہاں پہ سلوشن آئے جس میں اس کی طرف سے کوئی ملٹری اسسٹنس کی ضرورت نہ ہو افغانستان کو اور یہ بھی چاہتا ہے کہ کبھی بھی جو دوبارہ افغانستان کی سوائل ہے وہ القیدہ اور آئی ایس آئی ایس وہ اس کو یوز نہ کریں اور وہاں پہ ان کے لیے سیف ہم نہ ہو یہ کچھ سجیسٹنز ہیں کہ کیا ہونا چاہیے افغانستان میں پیس اور سٹیبلیٹی کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیس نگویشن چل رہی ہیں ان کو جاری جانا چاہیے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے افغان افغان پریزیڈنٹ اشرف غانوی کو اپنی ہنہا کا مسئلہ بنانے کی بجائے پاور کو انٹریرم گورنمنٹ کے حوالے کر دنی چاہیے کیونکہ یہ افغانستان کی چالیس سالہ جنگ کے خاتمے کی طرف بات جانی ہے اور اس میں ایک پرسن کی ذاتی مفادات جو ہیں اس میں میٹر نہیں کرنے چاہیے تالیبان کو بھی تھوڑا فلیکسیبیلٹی لنی چاہیے اپنے ویوز میں اب ڈیموکریسی کو ایز ای پلٹیکل سسٹم ان کو ماننا پڑے گا پھر دونوں پارٹیز جو ہیں ان افغان پارٹیز جتنے جو ہیں افغان گورنمنٹ اور تالیبان ان کو اپنے مادی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ان دونوں سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وار جو ہے وہ کرس رہی ہے اور اس نے افغانستان میں زندگی کے ہر سیکٹر کو ہر شعبے کو انفان پچھایا ہے اور یہ پچھلے چاریس سالوں سے جاری ہے یہ ایک اپری ہنشن ہے کہ تالیبان ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیس ٹاکس میں آئے ہیں ان کو ان کو جو ایک ملٹری سپیریریٹی حاصل ہے ان کا اندازہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ تو جیت چکے ہیں اس لیے یو ایس جو ہے وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے یہاں سے کر رہا ہے ان کو یہ بھی بتا ہے کہ یو ایس کی ویڈرال کے بعد وہ سٹرانگ پارٹی ہوں گے انریس کا خیار یہ ہے کہ تالیبان جیسے یو ایس نکلے گا اپنے حکومت کر لیں گے اور ایون نیٹو کے سیکرٹی جنرل نے بھی کہا ہے ایس وی لیو وی ریس کا فانستان وانس اگین بکمیں گے سیف ایون فار انٹرنیشنل ٹرریسٹ این ڈی لاس آف ڈی گینز میڈ ویڈ سچ سیکریفائیز اب یہ بھی قویشن منتا ہے کہ کیا تالیبان اپنی آرم سٹرگل کو چھوڑ پائیں گے ہم اپنے آنے میں جو لیکچر نمبر نائن ہوگا اس پہ یہ ٹھوڑا سا ٹاپک ڈسکس کریں گے دوہزار اکیس میں سیسے سے کرنٹ آفیر میں کوششن پوچھا گیا کہ سمس کلر افغان کیسی لیل ایز یو ایس ویڈرال ریل دویو اگری آنسر دی قویشن وائل ڈسکسنگ دی کانٹورز آف دی افغان پیس پراسس یہ قویشن دوہزار اکیس میں پوچھا گیا اور اس قویشن کو ہم ڈریکٹلی اڈریس کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں تب تک سٹیٹھیں ہوں